لانگ مارڈ سے پہلے ہی پولیس کا کوئک مارچ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے لاہور میں حماد عزر کی رہائشگاہ پہنچنے والے درجنوں کارکن گرفتار میاں اسلم اقبال کے بھائی افزل اقبال بھی زیر حراست لال حویلی میں شیخ رشید کے ملازمین سے پولیس کی پوچھ گچ سینیٹر ولید اقبال جمشید چیمہ بابر آبان راجہ بشارت اسمان ڈار سینیٹر اجاز چودری سادیا سہیل کے گھر پر بھی پولیس کی ریڈ چھاپے کے وقت ڈاکٹر یاسمین راشد حماد عزر کے گھر موجود تھی پولیس نے مجھے ساتھ چلنے کا کہا یاسمین راشد کا بیان ایک فائنل میٹنگ تھی لاہور سے روانگی کے لیے اور انتظامات کا جائزہ کر لینے کے لیے حماد عزر صاحب کے یہاں گھر میں جس میں پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی ساری تکریبا لاہور کی وہ یہاں اکٹھی تھی کہ ایک دم میٹنگ کے اختتام سے تھوڑی دیر پہلے ان کے چوکیدار نے آکے شور مچایا کہ پولیس آگے پولیس آگے اور پولیس نے اگلے ہی لمحے دعویٰ بول دیا چوکیدار ان کا سیکیورٹی گارڈ تو اس کو تھپرپر مارے حماد عزر کے گھر چھاپے کے دوران پی ٹی آئی رہنماؤں کی فائنل میٹنگ ہو رہی تھی پولیس نے گھر پر دعویٰ بولا سیکیورٹی گارڈ پر تشدد کیا سٹور روم میں موجود باکس میں چھپ کر جان بچائی میاں محمود رشید کا ویڈیو پیغام امتیاز شیخ زہیر عباس کھوکر سادیا سحیل بھی پی ٹی آئی رہنماؤں حماد عزر کے گھر موجود تھے لہور راول پنڈی سے حالکورٹ ملتان بہاولپور ساہیوال گجرات سمیت دیگر شہروں میں پولیس کا کریک ڈاؤن رائیوینڈ اوکاڑا پیر محل چنیوٹ ویہاڑی میں بھی چھاپے درجنوں کارکن اور پی ٹی آئی رہنماؤں گرفتار یہ آج ہم جب کریک ڈاؤن کر رہے تھے جو ایکٹیویسٹ ہیں جو کی لوگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے وہاں پہ پولیس نے ریڈ کیا ہے اور اس کے ریڈ کے دوران جو ایک سو بارہ سی ملڈ ڈاؤن ہے ان کے چھت پہ چڑکے اس کو پیر کیا اور کاؤس ٹیبل کی تقیباً جو چھتی ہے اس کو اپرور حصے میں لگا کافی کوشش کی گئی رہستے میں لاتے ہوئے یہاں پر جب وہ پہنچا تو اس کی جنگ کی ضرقن بہت بہت بھی کو جھکی ہو تھی لہور کے علاقے مارڈل ٹاؤن میں گھر پر چھاپا فائرنگ سے اہل کار جام بہاگ پی ٹی آئی کارکن والد سمیت گرفتار گولی کانسٹیبل کمال احمد کے سینے میں لگی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی ڈی آئی جی آپریشنز پورم نے احتجاج ہر شہری کا حق پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف ظالمانہ کریک ڈاؤن کیا گیا معیشت پہلے ہی زبوحالی کا شکار غیر جمہوری اور فاششت اقدامات معاشی صورتحال کو مزید بگاڑ دیں گے عمران خان کا ٹویٹ حماد ازر کے گھر پر پولیس کا دھاوہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے فیصلے کی خلاف ورزی جو افسران بھی سیاسی کردار ادا کریں گے انہیں نتائج کا سامنا کرنا ہوگا پوہ چودری کا ردعمل فاششت حکومت اپنے اصلی رنگ دکھا رہی ہے جو کرپٹ درامت شدہ حکومت کا شرمناک طرز عمل ہے شفقت محمود پی ٹی آئی پنزاب کی قیادت کا اجلاس طلب کارکنوں کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کا پلان بی بھی تیار آئندہ لاحی عمل پر مشاورت لاہور میں چھے مقامات میں دھرنے کی تجویز پر غور ہوگا حتمی فیصلہ آج ہوگا پی ٹی آئی مارچ حکومت نے دو پلان تیار کر لیے پلان اے میں شرکہ کو سیرنگر ہائیوے سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا پلان بی میں قاپلے کوٹک کے قریب روکنے کی منصوبہ بندی موٹروے اور جی ٹی روڈ کو کینٹیننس لگا کر بند کیا جائے گا قیادت کی گرفتاری کے لیے لسٹیں بنا لی گئیں اسلام آباد التظامیہ بھی متحارک تجاویز بزارت داخلہ کو ارسال بائیس ہزار اہلکار تائنات کرنے کا پلان دیگر صوبوں سے بھی نفری تلہ وانسو گیس کے پندرہ ہزار شیل اور قیدیوں والی سو وین بھی منگوانے کی تجویز وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب پی ٹی آئی مارس نے مرنے کی حکمت عملی طے کی جائے گی وزیراعظم نے بھی وزارت داخلہ سے پلان طلب کر لیا راستوں کی بندش گرفتاریوں کے خلاف طریق انصاف کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ساتھ سواد کریں گے چیف کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور آئی جی کو فریق بنایا گیا اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی حکومت کے تین بڑوں میں تفاق مشکل وقت کا اتحادی مل کر اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے شہباز شریف آصف زرداری اور فضل الرحمن میں مشاورت عمران خان کے دھرنے سے نقصان نہیں ہوگا رہنماوں کی گفتگو وزیراعظم کی زیرے صدارت اجلاس لانگ مارچ پر غور ہر فیصلے میں آصف زرداری کو ساتھ رکھا جائے انتقابی اصلاحات قبل منظور کرایا جائے چیرمن نیب کی تائناتی کے لیے مشاورت کا آغاز کیا جائے نواز شریف کا مشورہ فریش منڈیٹ عوامی مسائل کا حل مریم نواز کی تجویز بڑے شہروں میں مزید جلسے کرنے کا فیصلہ لانگ مارچ روکنے کے لیے وفاق سے کوئی پیغام نہیں ملا پولس قانونی ذمہ داری پوری کرے گی امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے گا آئی جی خیبر پختلخواہ موظم جان ساری اسلام آباد میں دھرنے کی اجازت مل گئی فواد چودری کا دعویٰ اداروں نے فیصلہ کیا کہ سیاسی صورتحال جماعتیں خود دیکھیں حکومت کو دو تین ماہ دیئے تو ملک ڈوب جائے گا سرکار نے سات سو رہنماؤ اور کارکنوں کی گرفتاریوں کے لیے لسٹیں بنا لیں پی ٹی آئی رہنما عمران خان اس نے مختلف جلسوں میں نیوٹرل کے مطلق کہا کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں اس نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل رہے گی اب کونسی اس کی بات پر اعتبار کیا جائے یہ بقاعدہ ہے کہ منصوبہ کہتا ہے جو ہے جھوٹ بولتا ہے عمران خان کا ہر روز نیا بیانی آ جاتا ہے نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بیان بدلتے رہتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن جملے بازی کے ڈر سے قومی سمبلی نہیں آتے تھے اوپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی تنقید کی روشنی میں اسلاح کریں گے واجہ آصف کا قومی سمبلی میں اظہار خیال عمران خان مقصوص لوبی کے لیے کام کر رہے ہیں نیا فطرہ کھڑا کرنے کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا حکومت کو سخت سے سخت اقدام اٹھانا چاہیے اوپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا اظہار خیال انتخابی صلاحات پر پی ٹی آئی کو تجاویز بھیجنے کی داوت عمران خان کی بغیر پروٹوکول پشاور کے علاقے صدر بازار آمد لوگوں میں گھل مل گئے شہریوں کی سابق وزیراعظم کے ساتھ سیلفیاں حق میں نارے بازی امریکی صفیق نے چار سال بعد پاکستان میں ذمہ داریاں سنبھان لیں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر کام کروں گا ڈونلڈ پلوم آرمی چیف جنرل کمر جعفید باجوہ اور سعودی ولی احد کے درمیان ٹیلی فونے کے رابطہ فرماروہ شاہ سلمان کی خیریہ تریافت سہتیابی کے لیے دعا دونوں ممالک کے تعلقات کے متعلق تبادلہ خیال تحریک دم اعتماد بی اے پی کا دستخد کرنے والے ارکان کنوٹے اس اقدام پر تحفظات کا اظہار تحریک واپس نہ لی تو آرٹیکل ترے سٹھے کے تحت کاروائی کی جائے گی عبدال کو دوس پسنچو عمران خان اور شوکر ترین جو انہوں نے لکھاوا معاہدہ آئی ایم ایف سے کیا ہے اس کے تحت ایک سو روپے سے زیادہ پیٹرول کی تھیمت بڑھنے کی ہے اور ڈیڑھ سو روپے سے زیادہ ڈیزل کی تھیمت بڑھنے کی ہے لیکن میرے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس قوم کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ تو میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا اور میں نے کہوں گا کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ شوکر ترین نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے معاہدہ کیا ہے لیکن اس وقت یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی لہذا مجھے تھوڑا سا بریک دیا جائے پیٹرول مہنگا نہیں کر سکتے حکومت کا آئی ایم ایف سے مزید وقت لینے کا فیصلہ عمران خان اور شوکر ترین نے پیٹرول سو روپے فی لیٹر قیمتیں بڑھانے کا معاہدہ کیا حلفن کہتا ہوں سابق وزیر خزانہ جھوٹ بول رہے ہیں بتائیں کہاں پیسے چھوڑ کر گئے مفتا اسماعیل کی دوہا روانگی سے پہلے گفتگو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی مذاکرات کا آغاز بات چیت پچیس مئی تک جاری رہے گی حکومت اگلے مالی سال کے لیے بجر ترجیحات سے آگاہ کرے گی مالیاتی ادارے کا توانائی کے شعبے میں سبسیڈی ختم کرنے کا دباؤ کرز لینا اور دینا مزید مہنگا شرائع سود میں ایک اشاریہ پانچ فیصد اضافہ پالیسی ریٹ تیرہ اشاریہ سات پانچ فیصد پر پہنچ گیا مہنگائی اور بین القوامی ادائیگیوں کے زور کے باعث اضافہ کیا گیا سٹیٹ پینک لگشری امپورٹیڈ اشیاء پر پابندی بھی ڈالر کی اڑان روکنے میں ناکام انٹر بینک میں مزید اسی پیسے مہنگا دو سو روپے چورانوے پیسے پر بند نئی حکومت آنے کے بعد قدر میں اٹھارا روپے اضافہ ہوا ففاقی کابینہ کی سرکولیشن سمری کے ذریعے حج پالیسی کی منظوری سرکاری سکیم کے تحت اخراجات کا تخمینہ نو لاکھ روپے رکھا گیا پاکستان سے اکیاسی ہزار اکسو ابتی سفرات چاہیں گے پی آئی اے کا اکتیس مئی سے حج آپریشن شروع کرنے کا پلان لاہور کراچی اسلام آباد سمیت آٹھ شہروں سے پروازیں چلیں گی دو سو ستانوے فلائٹ شیلول ہیں وزیر حوابازی ساد رفیق کو بریفنگ پانی دستیابی کی صورتحال خطرنا کہت نظر آ رہا ہے کمی کی بڑی بجا نئے ڈیمو کا نا بننا ہے صوبوں کے درمیان وارٹر ایشوز مشاورت سے حل کریں گے خرشیت شاہ کا قومی سمبلی میں اظہار خیال سستی نجلی کی جانب ایک اور خدم منگلہ پاور سٹیشن کے دو یونٹس کی اپگریڈیشن مکمل صلاحیہ دو سو سے بڑھ کر دو سو ستر میگا وارٹ ہو گئی پیدا وار شروع یو ایس ایڈ کی مشن ڈائریکٹر کا پروجیکٹ کا طورہ لاہور فیصل آباد اکاڑا رینالہ خرد میں بادلوں کی مستی برستی بوندوں نے سما باندھیا پشکسالی کے شکار چولستان میں بھی باران رحمت شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ویسٹ انڈیز کا دورہ پاکستان چولہ رکنی قومی سکوارڈ کا اعلان بابر آزم کپتان شاداب خان نائب کپتان محمد رزوان شاہین آفریدی حسن علی ٹیم میں شامل تین ونڈے میچز کی سیریز کا آغاز آٹھ جون سے ہوگا پاکستان سری لنکا ویمن ٹی ٹونٹی میچز کا آج سے کراچی میں آگاز ٹروفی کی رون نمائی میں دونوں کپتانوں کی شرکت بسمہ محروف جیت کے لیے پوراسم موسیقی